ادھر گینکسٹر مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں سامنے آ گیا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑھنے کے چلتے ہوئی لیکن اس کا پریوار اس کی موت کو ہتیہ قرار دینے پر امادہ ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مختار مرا نہیں بلکہ اسے جیل میں زہر دے کر مروائے گیا لیکن نیوز ایٹین کو مختار انساری کی ایسی ایکسکلوسیو میٹیکل ریپورٹ ملی ہے جو ساب ساب بتاتی ہے کہ مختار انساری کوئی ایک دم تندرست نہیں تھا وہ بہت بیمار تھا کئی سال سے اسے بیماریوں نے جکڑ رکھا تھا ڈائیبیٹیز، ہائی بلیٹ پریشر، دل کی دھمیوں میں بلوکیج، سینے میں درد یہ وہ دکھتے ہیں جو مافیا ڈان مختار پر موت بن کر مڈرا رہی تھی ایک نہیں کئی خطرناک بیماریاں مختار کی جان کی دشمن بنی بیٹھی نیوز ایٹین انڈیا کے پاس موجود یہ وہ ایکسکلوسیو میٹیکل ریپورٹ ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ مختار انساری کو کوئی ایک آدھ نہیں بلکی کئی بیماریاں دیں یہ میٹیکل ریپورٹ ثابت کرتی ہے کہ مختار کو شگر اور ہائی بی پی تو تھا ہی اس کا دل بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا یہ مختار انساری کی دوہزار اٹھارہ کی میٹیکل ریپورٹ ہے تب مختار کو یوپی کے باندھا جلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں چھوئی تو پتا چلا کہ مختار کو ڈیابیٹیز ہائی بلٹ پریشر تو ہے ہی اس کی دل کی دھمیوں میں بلوکش تک پائی گئی ہے مختار کے سینے میں درد تھا یعنی اس کے دل کو کام کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی اس وجہ سے مختار کو ایسی دوائیں دی گئی تھی جس سے اسے دل کا دورہ نہ پڑے نوز اٹین انڈیا کے پاس موجود مختار کی اگلی ریپورٹ مارچ دوہزار انیس کی ہے جب مختار کو چنڈیگڑ کے نہرو اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا نہرو اسپتال نے بھی اپنی ریپورٹ میں مختار کو ہائی بلٹ پریشر اور ہائی بی فی کی بیماری لکھی تھی یہ تو اسپتالوں کی لکھی میٹکل ریپورٹ ہے نوز اٹین انڈیا کے پاس وہ چٹھی بھی ہے جو 2019 میں مختار انساری نے پنجاب کی روپڑ جیل سے خود راشتر پتی کو لکھی تھی یہ چٹھی مختار انساری کا قبول لامہ ہے جس میں اس نے خود کہا کہ اسے جیل میں دو بار دل کا دورہ پڑ چکا ہے اور اسے ہائی بلٹ پریشر اور ڈیابیٹیز جیسی بیماریاں بھی ہیں یعنی گینگسٹر مختار انساری جانتا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے اس نے خود مانا تھا کہ اسے کئی بیماریاں ہیں بک اس سے ایک سال پہلے مختار انساری کی پتنی افشا انساری نے بھی راشت پتی کو عرجی دی تھی جس نے اس نے قبولا تھا کہ اس کے پتی کو ہائی بی پی ڈیابیٹیز اور ریڈ کی ہنڈی کی کئی گم بھیر بیماریاں ہیں اور اسے جیل میں ہارٹ ایک بھی آ چکا ہے چار سال پہلے فروری دوہزار بیس میں جب پنجاب کے روپ نگر میں مختار کا علاج کروائے گیا تھا تو وہاں بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اسے ڈیابیٹیز ہیں مختار انساری کی ایک نہیں کم سے کم دس میٹکل ڈیپورٹ یہی دعویٰ کرتی ہے دوہزار اکیس سے دوہزار چوبیس کے بیچ باندھا جیل میں سجا کٹنے کے دوران تین سال میں مختار انساری نے چوراسی بار ڈاکٹرز کو دکھایا تھا پوستمارٹم ریپورٹ میں صاف ہو گیا ہے کہ مختار انساری کی موت ہارٹ ایک سے بھی اور نیوز ایٹین انڈیا کے پاس موجود ان میٹکل ریپورٹ سے بھی مختار کے گھر والوں کے دعوے کٹ گھرے میں کھڑے ہو گئے لیکن سیاسی دل مختار کے پریوار کے سر میں سر ملا رہی دیکھیں اس پریوار سے ہمارے بہت اچھے رشتے تھے اور یہ پریوار سایت آجازی کے لڑائی میں بھی اس پریوار کا بہت بڑا یوگزان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھے کے گھرے میں ہے تو دیکھیں نیالائے کو اس میں شائع روٹی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرت ہوتی ہے تو اس کی جمعے داری پرساسنے کا دکاری جیل سے لے کر سرکار سے لے کر سب کی جمعے داری ہے ایسے آروپوں پر کینڈری منتری انراغ تھکر دیپکشی دلوں کو جم کر گھیرا ہے میڈیکل جانچ ہو چکی ہے نیگ جانچ مانگیں گے تو وہ بھی ہو جائے گی اس میں کوئی دکھت نہیں سچ جاننے کا ہر ہر کسی کا ہے آج اگر پچیس سال کے ہوا کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے کسی کو پینتیس سال ورکہ تیس سال یہ ہوتا ہے اور جو بھی ہوا ہوگا وہ سچ ساپ کے سامنے آیا ہے مختار کا پریوار جو بھی کہہ رہا ہو بوس مارٹم ریپورٹ اور نیوز اٹین انڈیا کو ملی مختار کی میڈیکل ریپورٹ اس کے پریوار کے دعووں کو نکار رہی ہے موسیقی